ایک سوال یہ ہے کہ کیا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں نماز ہو جائے گی دیکھئے آج کے لئے مسئلہ بڑا چلا ہوا ہے کرونا وائرس کا اس کے خوف سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلہ بنائے رکھیں یہاں تک کہ اب یہ چیز مسجدوں میں بھی آنے لگی ہے یا مسجدوں میں بھی اسے نافذ کیا جانے والا ہے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے کہ ہمارا حقیدہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے انشادی کے رامی پر ہے لا عدوہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے یعنی وہ اڑ کر نہیں لگتی ہے کوئی بھی بیماری ہو وہ اڑ کر نہیں لگتی اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں جو تعداد بتائی جائے رہی ہے کرنا کے مریضوں کی وہ کئی گناہ زیادہ ہوتی ہیں اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے نفاس کے دنوں میں بھی کچھ وقت کے لیے ڈھیل دی جاتی ہے کہ لوگ دکانوں پر آئیں ضروری اشیاء خریدیں خرد نوچ کی چیزیں لے لیں اس پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ جگہ تو کچھ فاصلے سے کھڑے ہوتے ورنہ ایک پر ایک لوگ ڈھائے رہتے ہیں ایک ٹھیلے پر سبزی لینے کے لیے بلکل ایک دوسرے پچڑ بیٹھتے ہیں اور آنے جانے میں گلیوں میں راستے میں اس قدر بیور ہوتی ہے کہ فاصلہ بنانا تو دور کی بات ہے ایک دوسرے سے ٹکلانے سے بھی بساوقات نہیں بس سکتے ہیں تو اگر واقعی اڑ کر کے بیماری لگتی ہوتی تو آج اس کا پرسنٹج بہت سادہ ہوتا کروڑوں میں ہوتے تھے تو اب یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے جسے چاہے مرضے جسے چاہے شفاہ آتا فرمائے تو اس وجہ سے کسی کے قریب ہونے سے کوئی بیماری نہیں لگتی پھر یہ کہ اگر واقعی بیماری بالفرض مانی ہے بالفرض اگر بیماری لگتی بھی ہے کوئی وائرس پھیلتے بھی ہے تو سب سے پہلے تو اس بات کا یقین ہو یا گمان غالی ہو کہ ہم جو کھڑے ہو رہے ہیں جس کے پاس وہ بیمار ہے تب تو سنجھ میں بات آتی یعنی اس قادر قانون کی روح سے شرعی اصول سے نہیں کہ یہ واقعی بیمار ہے اب اس کے پاس نہیں بیٹھیں گے جیسا کہ آج کل رائل ہو گیا لیکن یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وقائی نقائی فاصلہ بنائے رکھنا ہے تو اب نماز کے لیے جماعت قائم اور اس کی صف لگائی جائے تو صف کی تو بڑی اہمیت ہے یہاں تک کہ صف کی دوستگی کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مکمل ہونے کو فرمایا ہے من اقامت الصلاح فینا تصویت السفوف من اقامت الصلاح کہ صفوں کا درست کرنا یہ نماز کی قائم کرنے سے یعنی نماز اس سے قائم اور پھر صورت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کے بیچ میں جو رخنا جو کشادگی کسی وجہ سے پتہ جاتی ہے اس کو پر کرنے کا حکم دیا ہے اگر رکھنا چھوڑو گے تو شیطان گسائے گا تو رکھنا نہ چھوڑا جا اس کی بڑی تحقید آئی اور یہاں تک فرمایا کہ صف میں مل کر کھڑے ہو اپنی صفیں اوائیسی رکھو جیسے فرشتوں کی صفیں صحابہ اکرام نظمال اللہ تعالی علیم مجمعین نے عرض کی حضور فرشتوں کی صفیں کیسے ہیں حضور نے فرمایا کہ فرشتے خوب مل کر کے اور بالکل سیدھی صف رکھتے ہیں یعنی صف میں کسی طرح کی درمیان میں کشادگی بھی نہ ہو اور کسی طرح کی کجی بھی نہ ہو سیدھی صف ہو مل کر کے کھڑے ہو وَمَنْ وَصَلَا صَفًا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَا صَفًا قَطَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ جو صف کو ملائے تو اللہ اسے ملائے اور جو صف کو قطع کرے اللہ اسے قطع فرماتے کتنی سخوئی ہے اسی لیے عالی عزت فاضلِ وَرْحِرْوِ قُدِسَتْ سِرُولَ عزیز نے بہت ساری کتاموں کے حوالے فرمایا کہ قطعِ صفی حرام ہے تو اب یہ فاصلہ ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے بیچ میں قائم کرنا یہ حدیث شریف کے بھی خلاف ہے فقہِ کرام کے اقوال کے بھی خلاف ہے اور اس پر وعید آئی ہے تو جہاں تک ہو سکے صف میں خوب مل کر کے شاند شانہ ملا کر کے کھڑے ہوں بنیانا مرسوس سیسا پلائی ہوئی تیوار کی طرح سے کھڑے ہوں کرمیان میں لکھنا نہ چھونی اب یہ کہ شاند کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے مسجدوں میں لوگوں کے آنے کی اجازت ہو رہی ہے اس شرط کے ساتھ کہ فاصلہ بنا کر کے سب قائم کریں تو اس فاصلہ بنا کر کے سب قائم کرنا یہ تو شرحان ممنوع ہے ہاں اگر واقعی کہیں مسلمانوں کے ضرر کا اندیشہ صحیح ہے کہ اگر مل کے کھڑے ہوں گے تو گفتاری ہوگی یا یہ کہ مسجد میں طالع لگا دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی اگر واقعی اس کا جہاں پر اندیشہ صحیح ہو اپنی طرف سے نہیں بلکل کہ ہاں آمن نہ صدق نہ واقعی اندیشہ صحیح ہے تو اس صورت میں چونکہ اب ہم مجبور ہیں لہذا معذور ہیں تو گناہ اسے بچ جائیں گے اور بلا کسی جبرو اکراہ کے خود بخود جو ہے وہ فاصلہ کرنے لگیں اس میں کوئی سختی نظر نہیں آ رہی ہے پولیس وغیر کی طرف سے خود بخود جو انفاصلہ کر رہے ہیں تو جب یہ قرآہ شرحی نہیں ہے وہاں جبر نہیں ہے تو اس صورت میں یہ پسل کرنے والے درمیان میں یہ گناہ دار ہوں گے ایسا کرنا گناہ ہے لہذا خوب اچھی طرح سے اس مسئلے کو ذہن نشین رکھے اور مسجدوں میں آئیں تو حد تل مغدور یہی کوشش ہو کہ جس طرح سب لگتی ہے مل کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی سب لگائی جائے اور جہاں ابرواقعی مجبوری ہے وہ لوگ معذور ہیں مل کرتے ہیں